گزشتہ آٹھ دنوں کے اتجاج اور وزیر تلسانی سنواز یادف کی جانب سے بھینسہ اگریکلچر مارکٹ کمیٹی چیرمن راجش کمار بابو سے کھلے آن موفی مانگنے کے بعد راجش بابو کی بھینسہ آمد پر ان کے چاہنے والوں نے شاندار استقبال کیا اس موقع پر مارکٹ کمیٹی چیرمن راجش بابو نے بی بینجی نوائندے محمد ربانی سے بات کرتے ہوئے گزشتہ آٹھ دنوں کے دوران ان کے حق میں اتجاج کرنے والے تمام افراد کا شکریہ آدھا کیا جو دنگا کرے کہ ان سے منیشتر سے کہہ رہے تھے کہ وہ مافی مانگے کہ مہارگی چیرمن کی پیچھان کیا ہے مہارگی چیرمن کسے کہتے ہیں ان کے چانے والے پتھا دیئے اور آئیے آج ہم سب موجود ہیں ان سے تفسر میں بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ سر یہ حادث ہے کئیسا ہوا اور کیوں ہوا جو آج نو دن سے پہلے ہیڈراباد نے ہیڈرگجی inauguration کے پروگرام میں یہ حادثہ ہوا اور میں جب ہمارے بی آر ایس پارٹی کے بارکنگ پرسیڈنٹ سری کھیڈیار جی کرنا تھا خالی میں جو مدول کانسیلسی میں جانکے حالات پارٹی کے میں اس کو واقعی کرنے کے لیے اسے شیئر کرنے کے لیے وہی اپائنمنٹ مانگا تھا تو ان کی جو اپائنمنٹ دیکھتے ہیں تو اتنی نے کہا مرکو سری بیٹ کے پاس آکے ساتھ کے کان میں دھالی ہے اور شام تک شام میں جانے والے ہیں اور آپ کو پانچ منٹ کا ٹائم کہنے کہیں صاحب دینے والے ہیں اس کے کہنے پہ میں وہاں پہ گیا وہاں جا کے سیکیورٹی والم سے پرنیشن لے کے میں بی ایٹک زون میں گیا اور وہاں جانے کے بعد میں ایٹی آل صاحب سے ریکویسٹ کرا کہ مجھے پانچ منٹ ٹائم چاہیے مدول کانسیلسی کے حالات کے اوپر بات کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ پروگرام کے بعد میں کلنگانہ بھون آرہا ہوں آپ وہاں پہ ویٹ کیجئے اور بولنے کے بعد مہیں بازو ہٹنے کے کوشش میں اس ٹائم میں پیچھے سے حرسان سرینیوہاں سے آدھو جی جو ہمارے سکیٹ کے منسٹر ہے مہیں پیچھے سے کالر پکٹ کے ڈھکل دیئے اور میرے اوپر پاپ اٹھائے مہیں پلٹ کے دیکھیں وہ تانجان کی سیچویشن تھا اور وہ سیچویشن میں مہیں کچھ ریاک نہیں ہو سکا اور جل سے جلد جو کچھ پل میں وہاں سے انہوں گریشن کے لئے کے ساتھ چلیں سیچویشن کے لائے اور ہمارے سارے ہماروں کو یونی فارم فدر رس کو بنایا ہے ایسے ہماری چیرمان کے ساتھ ایسا ہوا یہ بہت بڑی الگ بات ہے کیونکہ ہمار جو آپ کے جو ہماری کرتے ہیں ان کے پاس بھی افسوس رہا ہے مگر تمام جو آپ کے جو پارٹی کے جو لیڈر سے انہیں افسوس نہیں لگا آیا جو نو ننجل جو اپنے ہاتھ پر آتک کے بیٹے اس پر کوئی ایکشن نہیں دی ایسا ایک اوزا اس کے بہرانوں کو بڑی جو ایک حادثہ ہوا اور کچھ گھنٹوں میں جو میرے چاہنے والے اور چلنگان ایجیٹیٹرن اور ڈانیشمن لوگ جو ڈاکٹرنز لائے اور ریٹائرڈ ایمپلائیز اور فرم میرے لامباری ٹریبال اور اسی کے لوگ اور بیسی کو جتاتے ہوئے میرے حادثہ کے اوپر میرے کو جو مدد کرے میرے کو انہوں بری وقت میں جو ساتھ دیے اور میرے لئے مینسٹر صاحب معافی مانگنا بلکے آٹھ دن تک بھرنا کرے اور پتلے چلائے اور کئی نمونے نمونے کے ریالیاں کرے اور اس کا میں شکر گزار ہوں اور کبھی بھی ایسا غلط واقعہ ہوتا تو اس کے اوپر ریاکٹ کرنے والے وہ دلوالے ہوتے ہیں اور میرے چاہنے والے جو میرے بہر موضوع کیوں میں جتنا بڑا چلائے آٹھ دن اس کے بعد ہی جو اس کا نتیزہ ہے مینسٹر صاحب نے مجھے معافی مانگے اور کھلے ہم معافی مانگے میرے سے معافی مانگے اور میرے کھوم سے معافی مانگے تیلانگان آجٹیٹر سے معافی مانگے سوڑیٹ یونین سے معافی مانگے اور یہ بہت بڑا کام کی زیت ہے جو آپ کے چاہنے والے اور دوسرے پارٹی والے بھی یہ کہنے ہر سٹیج پہ جو بھی جہاں بھی میرے کو مکہ ملا وہاں پہ میری کوشش رہیں گی اور میرے سے تازکاروں کو بھینسہ مارکٹ گمتی اور مدول کانیشنسی نیربان زلہ کہیں بھی تازکار کا پرابلم رہنے دو ہمارے بی آرس کے ورکر کا کچھ بھی مسائل رہنے دو اور چرچہ پورے میں بھی میرے سے جو جاناں تک ہو سکا آپ میں ان کے بڑا ہی میں ان کے تکلیت میں میں سیلوگ رہنا رکھوں گا اور ہمارے مانگیت چیر میں جو آپ کو تفسیر میں بتائیں چاہے مجھے میں پارٹی کا دامن نہیں میں پارٹی میں ہوں اور پارٹی میں رہوں گا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خاص کروگا ساپ ہی نہیں چھوڑوں گا ان کے دکھ میں ان کے سکھ میں ان کے ساپ میں ٹھڑوں گا چاہے دکھ میں ہو چاہے ان کے ساپ میں ختم ملکہ بھدام میں ہمیشہ سچا ہی پہ رہوں گا اور دامن نہیں چھوڑوں گا یہ ساپ کا کہنا ہے مجھے 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 مجھے